محمد علی شبیر حلقہ اسمبلی نظامباد کانگریس پارٹی ایمیل امیدوار سے آج کلاسک فنکشن حال میں پینٹر اسوسییشن کے ذمہ داران نے ملاقات کی کثیر تعداد میں پینٹرز نے یہاں پہنچ کر محمد علی شبیر خداور سینئر کانگریس خواہد سابق ریاستی وزیر اور حلقہ اسمبلی نظامباد اربن امیدوار کو تائینیت پیش کرتے ہوئے شالپوشی اور گلپوشی کی اور انہیں یہاں سے مقابلے کے لیے راہل گاندی نے نامزد کرنے پر مسارت کا اظہار کیا اور کہا کہ سابق دور اقتدار کانگریس میں ہی پینٹرز کالونی کا خیام عمل میں لیا گیا تھا اب مزید جو نئے پینٹرز ہیں انہیں جو قرائے کے مکانوں میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں ایسے نئے پینٹرز کو بھی جدید پینٹر کالونی کا خیام عمل میں لاتے ہوئے پلارٹس ارازی امکناجات کی سولت فراہم کرنے کا پینٹرز اسوسیان کے ذمہ داران نے مطالبہ کیا جس پر محمد علی شبیر نے مضبط رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اوٹ جو آپ کا اپنا جمہوری حق ہے اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ست فیصد پولنگ کے نشانے کو کامیابی سے ہم کنار کرتے ہوئے انہیں بھاری اکسرے سے جتائیں اور ایوان اسمبلی میں روانہ کریں تاکہ وہ ایسے مظلوموں غریبوں اور عوام کی آواز کو اسمبلی میں بلند کر سکے اور ان کے حق اور مسائل کی ایک سوئی کے لیے اقدامات کر سکے جس پر ان پینٹر آسویجن کے ذمہ داران نے محمد علی شبیر کو تیخون دیا کہ وہ پولنگ کے روز اپنے کاروبار کام کاج کو بند رکھتے ہوئے ست فیصد پولنگ کے نشانے کو مکمل کرنے کا عظم ظاہر کیا اور تمام افراد کی ذہن سازی کرتے ہوئے نومبر کے روز پوری پوری کانگریز کے حق میں پولنگ کرنے کا بھی اظہار کیا اس موقع پر محمد علی شبیر کے حمراہ سید نجیب علی ایڈوکیٹ محمد وجیللہ مصطفی علکاف کیشو اینو سیٹی صدر کے علاوہ دگر بھی موجود تھے لوگوں کو کریں گے نظام بات کے چونکہ نظام بات کے اور کچھ آئے بہت کچھ چلے گا کچھ نہیں جے سکے انشاءاللہ شبیر علی صاحب کو اجیدیں گے اپنا ورڈ زائیں مد کرو شبیر علی صاحب کو اور جے کر انچہ کرو انچہ کرو ازام کمی کے بیرے س میں جا ہوا ن tambéہ کہ نسید درشی فرما میں باتے میٹر کرو وہ نو کو ہارا ہے pretty же دبلہ بات نمہ دوہ پیدونوں کو ان سے گرا جاگتا موسیقی 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 ہم سلے پیشک کی سب سے دیرے مذہب سے جوڑوں مارے ہیں آج اللہ انخلاب آگے ہیں اور وہ ان خلاب نالی بیلیوں میں اپنے چندھی کی باف کر لیا آج میں آپ کوئی اپنے بھول کچھ سے لکھ لیا آپ کوئی بھول بھی مہینی آیا راوان گاندھی آپ کوئی بھرسا کیا اے وہاں آپ کوئی جاؤں میرا ہوتا میں جاؤں اور میں آگا ہوں ہجرت پہ رسولت طرف ہاتے ہیں اللہ کے رضاق صدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیہ سے مدینہ ڈجرد کرکے ہمیشہ پہ روائے کہ ہجرت ہمیشہ نسرہ تھیپو دے ہیں میں بھی کمارری سے ڈجرد کرکے میں تھانبال آپ پہ واضاف کے آفنگ آنکال کو چچھا قبضان کہاں ہونٹ کٹانا باگی لکھانا خالی جزبات ہی نارے گا انشاءاللہ طرف ہم نافتار زیادہ زیادہ بھاری بچاریٹ زیادہ کوشش کریں گے پیر ہونہ کتنے آپ رشاہ ہوگا سابق مہاراشتہ سی ایم اشغرہ جوان کی ادایت پر ناندر کے باغبان برادری کے مخصوص اشخاص نظام آباد باغبان برادری کے اشخاص اور ناندر کے سابق کورپیٹرز وہ کورپیٹرز نے آج نظام آباد پہنچ کر محمد علی شبیر کی خیامگاہ پر ان سے ملاقات کی اور باغبان برادری کی جانب سے انہیں بھرپورت تائید کرتے ہوئے ان کے طبقے میں ذہن سازی کرتے ہوئے شبیر علی جیسے خداور قائد کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے انتق محنت کرنے کا ان ذمہ داران نے اظہار کیا باغبان برادری کے لیے فروٹ مارکٹ کی ارازی کی نشاندہی کا بھی شبیر علی سے مطالبہ کیا جس پر محمد علی شبیر نے بعض انتخابات اقتدار میں آنے کے بعد اور انہیں وزارت حاصل ہونے کے بعد اور ضرور باغبان برادری کے لیے فروٹ مارکٹ کی ارازی کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی فلاہ وحبود اور ترقی کے لیے اقدامات کرنے کا انہیں تیعقن دیا ہمارے نادیر سے ہمارے کارپورٹرز اور صاحب خواہ میں تو نہیں ہے لیکن سوری ٹیم یہاں ان کی آئی وی ہے میں ان کا شکر بزار ہوں اور آپ تمام لوگ مسلسل مقاگرہ سپارٹی کو جیتانے کے لیے مجھے جیتانے کے لیے باغبان ہے تو باغبان کے پاس جا رہے ہیں فریش ہے تو فریش کے پاس جا رہے ہیں ہر ادمی کام لگاوا ہے ایسا دکھ رہا کہ ایک عزید ماہ لے کے ہر ادمی فردن فردن سمجھے میں شبیر ہوں میں کامیرس پارٹی کے سپائی ہوں اس سوچ کے جو کام کر رہے ہیں میں تائیلی سے آپ کو مبارک نہ دیتا ہوں انشاءاللہ جیتنے کے لیے میں بھی نادر اڑا کے آپ تمام لوگوں کا شکلیاں بھی ادا کرتا ہوں اور مجھوال الیکشن میں لاس ٹائم پھیری جیسا گلی گلی میں جب تین دن پھیرا آپ کے آر دن پھر گاں مجھوال الیکشن میں مجھوال الیکشن میں مجھوال الیکشن میں بھی ادا کرتا ہوں اور پہلے دن سے کوئی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں فسٹری ڈیس ہے میں نظامباد میں انٹر ہوا بلتا جب سے لے کر فارم اس میں آنکھیں وہاں سے شروع کرتا ہوں یہاں تک محمد علی شبیر کانگریس قداور قائد اور حلقہ اسمبلی نظامباد اربن امیدوار کو مختلف تنظیموں اور جماعتوں کی تائید کے بعد جمعیت العلماء ارشد مدنی نظامباد گروپ حافظ محمد لائقان ذلا صدر نظامباد نے بھی آج تائید کا کھل کر تائید کا اعلان کر دیا اور ایک وفد کے امراء محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے محمد علی شبیر جیسے قداور قائد کی کھل کر تائید کی اور مسلم تفقے سے خواہش کی کہ وہ دو مرتبہ جو غلطی کی ہے اسے اب اس کا حلقہ اعادہ نہ کریں اسے نہ دورائے بلکہ مسلم خداور قائد امیدوار شبیر علی جیسے سینئر قائد کو بھاری اکثریت سے متحدہ طور پر اوڈ کر کے جتانے کی جتانے کی عوام سے خواہش ظاہر کی کیونکہ اب کی بار اگر مسلم قائد کو نظامباد سے نہیں جتایا گیا تو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مسلمان ہی مسلمان کو نہیں جتاتے ہیں اور ایک بہت ہی غلط تاثر اور معاشرے میں جائے گا اس کے لئے مسلمانوں کو چاہیے گا متحدہ طور پر تیس نویمبر کو منقض ہونے والے انتخابات میں ہاتھ کے نشان پر روٹ لگا کے محمد علی شبیر کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی حافظ محمد علی خان نے عوام الناس سے پرخلوص اپیل کی مجاز علی صاحب انتخابات میں حصہ دیئے حصہ دیئے دوسرے درجے پر آئے اٹرہ میں تائر صاحب سے وہ دوسرے درجے پر آئے اب کیونکہ شبیر علی صاحب ہمارے درمیان میں ہیں اور اگر اس بار ان کو شکست دیں گے تو یہ پیغام جائے گا کہ مسلم امیدوار کوئی بھی رہے شکست کی اس کا مقدر ہے اس لئے بجائے اس کے سب سے زیادہ یہ تائیدان کرنے سے زیادہ اہم ہیں کہ مسلمان دیس تاریخ کو گھر سے باہر نکل کے پولنگ کریں خیر مسلمان امیدوار ہے کوئی مخالفت تو نہیں کرتا سبھی تنظیمیں تائید کر رہی ہے لیکن میں سبھی سے میں خود بھی اس کا یہ ہوں اس بات پر خائل کہ ہم سب سے زیادہ دیس تاریخ کو اگر پولنگ کریں گے پولنگ فیصد بڑھائیں گے گھروں سے باہر نکلیں گے تو آپ اپنے پسند کا نمائندہ نہ سکیں اگر آپ تیس تاریخ کو گھروں میں رہیں گے تفسرے کرتے رہیں گے تو آپ پھر وہی لوگ خوابیز ہو جائیں گے جو آج کہہ رہے ہیں کہ نظام آباد دہشت گرد پسندوں کا تربیتگاہ ہے اس سے بچانی کے لیے آپ فرخہ پرستوں کو جواب دینے کے لیے تیس تاریخ کو اچھی ستر سے اسی پیسد بولنگ کر کے اپنے پسند کے نمائندے کو آپ جیتا ہیے السلام موسیقی